ایک بھارت شیشت بھارت کے تحت آج بات کرتے ہیں اسم کے وادی اندر ڈھول کی اسم کے لوگ وادی اندروں میں ڈھول وشیش مہتو رکھتا ہے الگ الگ آئیو جنوں پر ویبھن پرکار کی ڈھول وادن کارکرموں کی پہچان بتا دیتے ہیں یہاں پرمپراغت نرطیوں کے ساتھ بجائے جانے والے ڈھولوں کی ڈیزائن بھی الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے ڈھول کے آواز بربسی لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کر لیتی ہے رتو پریورتن کے انسار ورش کے ویبھن مہینوں میں مانائے جانے والے اسم کے لوگ پر ہوں جیسے بیہو جسے رونگلی یا بوہاک بیہو بھی کہتے ہیں کونگلی یا کٹی بیہو اور بھوگلی یا ماغ بیہو میں سنگیت وادی اندروں کی مہترپون بھومی کا ہوتی ہے لوگ سنگیت کے ساتھ بجائے جانے والے یہ باتیاں یاندر پرکرتی سے پریریت ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے چیڑیوں اور وہاں پائے جانے والے جانوروں کی آوازوں کا انساران کرتے ہیں اسم کے لوگ سنگیت کا سب سے مہترپون انگ ہے ڈھول ڈھول کے الگ الگ حصے اپنی الگ الگ کہانی کہتے ہیں ڈھول کا ہاتھ سے بجائے جانے والا حصہ جہاں گائے کے چمرے سے بنا ہوتا ہے وہیں دوسرا حصہ بیل کے چمرے سے بنایا جاتا ہے ڈھولیا اپنے ایک ہاتھ میں ڈھول بجانے کی ڈنڈی جسے ماری کہتے ہیں پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تھاپ دے کر ڈھول بجاتا ہے ڈھول کسی بھی پرکار کا ہو اس کا سنگیت ہوا میں گھل کر کچھ ایسا جادو کرتا ہے کہ نرتکوں کے پیر خود بخود کھرکنے لگتے ہیں سب کو پتا ہی ہے اسا میں بہت سارے جاتی زنگوشتیوں کے مطلب لوگ ہیں اور سبھی کی جو ان لوگ کا پرامپراغت سبھی کا جو کلسرل پروگرم ہوتا ہے سبھی میں مطلب دھول ہے سب کا دھول کا دیزائن تھاڑا الگ الگ ہوتا ہے لیکن دھول وہ سب دھولی ہوتا ہے اور سبھی یوز کرتے ہیں یہ پیپا ایک انے مہتوپون ازمیا لوک واتیہ ینتر ہے جس کے بینا بیہو اپون ہے یہ مکھے روپ سے بھینس کے سینگ بانس یا پیتل کی دھاتو سے بنی بانسوری ہوتی ہے جسے پرش لوگ کلاکار بجاتے ہیں بانس سے ہی بنا ہوا ایک اور پارمپرک واتیہ ینتر ہے گوگونا یہ دو پرکار کا ہوتا ہے رامدن گوگونا جسے پرش لوگ کلاکار اور لاہوری گوگونا جسے مہیلہ لوگ کلاکار بجاتے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اصم بیورو ریپورٹ ڈی نیوز اصم